بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو اللہ تعالی نے اس دنیا میں کروڑ ہا قسم کے جاندار پیدا فرمائے ہیں ان میں سے ہر جاندار کی حلقت میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے ہر جانور کی کوئی نہ کوئی حاصیت ہے جو فائدہ یا نقصان پہنچاتی ہے ہواتین و حضرات ان لاکھوں کروڑوں اقسام کے جانداروں میں ایک جانور کتہ بھی ہے کتہ عام طور پر وفا کی علامت سمجھا جاتا ہے اور یہ اپنے مالک کو اس کے دشمنوں سے محفوظ رکھتا ہے مگر آپ ہم سب کے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کتہ ہوگا اس گھر میں رحمت کے فرشتے داہل نہیں ہوتے آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ اسلام میں کتہ رکھنے کی ممانت کیوں کی گئی اور جب اس کی ممانت ہی کی جانی تھی تو اللہ تعالی نے اس جاندار کی حلقت کیوں فرمائی اس کو کیوں پیدا کیا اور کس طرح پیدا کیا آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع یہی ہے مگر آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر دیں تاکہ یوں ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے دوستو کتے کی تحلیق کے مقصد کے بارے اور کتے کو کیسے پیدا کیا گیا اس بارے میں دو حقایات ہیں مذہب کی قدیم کتابوں کے مطابق مطلب ابلیس شیطان ایک جن تھا جسے عبادت کے لیے اسے فرشتو میں شامل کر دیا بعد ازا اس کی ریاضت کا سلسلہ جاری رہا اس کائنات کا کوئی ایسا چپا کوئی ایسا ٹکڑا نہیں تھا جس پر ابلیس نے سجدہ نہ کیا یہ ان سجدوں ان ریاضتوں اور ان عبادتوں کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالی نے شیطان کو فرشتوں کا سردار بنا دیا لیکن پھر ابلیس غرور کا شکار ہو گیا اور اس نے مٹے کہ پتلے یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا یہاں سے حیر و شرکی طاقتوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا قدیم صحائف میں لکھا ہے کہ جب شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام پر حکارت سے تھوک دیا شیطان کا تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر گرا اور بعد ازاں جب اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تھوک والی مٹی نکالنے کا حکم دیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ مٹی نکالی حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر یہ چھوٹا سا سراح بن گیا یہ سراح ناف کی شکل میں آج بھی ہمارے پیٹ پر موجود ہے اللہ تعالیٰ نے ناف کی مٹی سے بعد ازاں کتہ بنایا ہوا تینوں حضرات قدیم صحائف کی روشنی میں کتے کے دو حصائص ہوتے ہیں یہ دو حصلتیں اس لئے ہیں کہ یہ انسان سے محبت کرتا ہے کیونکہ یہ انسان کی مٹی سے بنا تھا یہی انسان پر بھونگتا بھی ہے اس کی وجہ قدیم صحائف نے یہ درج کی ہے کیونکہ اس میں شیطان کا تھوک شامل ہے آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ کتہ دنیا کی واحد محلوق ہے جو شیطان کو بھی دیکھ سکتی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ رات کے اندیرے میں جب شیطان کے کافلے آسمانوں سے اترتے ہیں تو کتے اوپر دیکھ کر ایک خوفناک آواز نکالتے ہیں کتے کی تحلیق کا سبب اور اس کی پیدائش کے عمل کے بارے میں دوسری روایت ہمیں نور المبین نامی کتاب میں ملتی ہے مولا علی رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ تعالی نے کتے کو کیوں پیدا کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس کو ابلیس کے تھوک سے پیدا کیا عرض کیا کہ وہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوہ علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو یہ دونوں چڑیوں کے چوزوں کی مانت کام برہے تھے تو اس وقت ابلیس زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہی آ چکا تھا جب اس نے انہیں دیکھا تو دوڑا اور زمین کے درندوں کے پاس پہنچا اور بولا آسمان سے دو پرندے گرے ہیں ان سے بڑا پرندہ شکار کبھی کسی نے نہیں دیکھا چلو انہیں کھالو یہ سن کر دیں دے ابلیس کے ساتھ دوڑے ابلیس کو راستے میں للکار رہا تھا اور چلا رہا تھا کہ اب تھوڑی دوری کی مسافت باقی ہے اور جلدی جلدی بولنے سے اس کے مو سے تھوک گرہا تھا تو اللہ نے اس تھوک سے نر اور مادہ کتے پیدا کر دیئے وہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوہ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ان دونوں نے ان درندوں کو ان کے قریب آنے نہیں دیا اسی دن سے کتہ جنگل کے درندوں کا دشمن اور درندے کتوں کے دشمن ہو گئے غالباً کتے میں وفا کا انصر اس لیے شامل ہے کہ یہ روز اصل سے ہی انسان کی حفاظت کے لیے محمود کیا گیا ہے مگر دوستو یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب اس میں یہ حاصیت پائی جاتی ہے تو اس کے باوجود کتے کو گرمے رکھنے سے مسلمانوں کو کیوں منع فرمایا گیا ہے یہ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹوپک ہے اور ہم اس کو ایک تفصیلی جواب کی صورت میں آپ تک پہنچائیں گے یہاں ہم کوئی سائنسی انکشافات ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس کے بعد آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی شک کی گنجائش باقی نہیں رہے گی کہ بلا ہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بلا ضرورت گھر میں کتے پالنے کی ممانت کیوں فرمائی بڑے دکھ کی بات ہے کہ یورپ کی تحلیق نے ہمارے ہاں بھی امیر گرانوں میں کتوں سے کھیلنا اور شوکیہ طور پر گھروں پر کتے پالنا ایک فیشن اور سٹیٹک سیمبل بنتا جا رہا ہے یہاں یہ بات ضرور آپ تک پہنچا دیں کہ اسلام میں کتے رکھنا بلکل ہی منع نہیں کیا گیا بلکہ اس کی ایک محدود اجازت کو شرائط کے تحت دی گئی ہے چنانچہ جو کتے اس ضرورت سے پالے جائیں مثلا شکاری کتے یا کھیت اور مویشیوں وغیرہ کی حفاظت کرنے والے کتے وہ اس حکم سے باہر ہیں مشاہدے کی بات یہ ہے کہ لوگ کتوں پر تو خوب خرچ کرتے ہیں لیکن انسان کی اولاد پر خرچ کرنے میں بخل سے کام لیتے ہیں مغرب میں تو ایسے بہت سے لوگ جو مرتے وقت اپنی جائدات کتوں کے نام کر جاتے ہیں اور اپنے پڑوسی حتیٰ کے اپنے بائی تک کو بھول جاتے ہیں اپنے عزیز و قارب سے بے روحی برگتتے ہیں یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پہنچاتے ہیں آپ تک کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کرنے لگے کہ گزشتہ شب میں آیا تھا لیکن گھر میں داہل نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ دروازے پر ایک مجسمہ تھا گھر میں تصویروں والا پردہ تھا اور ساتھ ہی گھر کے اندر ایک کتہ تھا لہٰذا جو گھر میں مجسمہ ہے اس کا سر اس طرح کٹوا دیجئے کہ وہ درہت کی شکل میں رہ جائے پردہ پھاڑ کر تکیہ بنا لیجئے اور کتے کو گھر سے نکلوا دیجئے حواتین و حضرات کتوں کے بارے میں اسلامی احکامات تو بڑے واضح اور کلیر ہیں لیکن یہاں یہ بھی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ جدید سائنسی معلومات بھی شیئر کریں کیونکہ یہ وہ دور ہے جس میں ذہنوں میں سوالات جنم دیتے ہیں چنانچہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ کچھ سائنسی انکشافات کے ذریعے آپ کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے ان سوالوں کا جواب ضرور پروائیڈ کر سکیں تاکہ ایک عام مسلمان اپنے دین پر ایمان مضبوط رکھے اور یہی پر ایک غیر مسلم کے دل میں بھی دین اسلام کے برحق ہونے کے بارے میں ایک مصبت فکر پیدا ہو سکے علامہ یوسف القرزاوی اس سائنسی معلومات کو اپنی کتاب اسلام میں حلال و حرام کے ذریعے ایک جرمن سکالر نالر سے اس کو کلم بند کیا ہے اس کے مضمون ایک جرمن رسالے میں بھی شائع ہوا تھا اس مضمون میں ان اہم خطرات کو بیان کیا گیا جو کتے کو پالنے اس کے قریب رہنے کی صورت میں لاحق ہوتے ہیں نالر لکھتا ہے گزشتہ چند برسوں میں لوگوں کے اندر کتا پالنے کا شوق بڑھ گیا ہے جس کے پیش نظر ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ لوگوں کی توجہ ان خطرات کی طرف مبزول کروائی جائے جو اس سے پیدا ہوتے ہیں حصوصا جب لوگ کتا پالنے پر ہی اقتفاہ نہیں کرتے بلکہ اس گھر میں اس طرح چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ چھوٹوں اور بڑوں کے ہاتھ چاٹ لے اور پلیٹوں میں رکھا کھانا کھا جائے ٹپی نکتہ نظر سے دیکھا جائے تو کتے کو پالنے اور خوشت تبعی کرنے سے جو حطرات انسان کی صحت اور اس کی زندگی کو لاحق ہوتے ہیں ان کو معمولی حیال نہیں کیا جا سکتا بہت سے لوگوں کو اپنی نادانی کی باری قیمت ادا کرنا پڑتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کتوں کے جسم کے ایسے جراسیم ہوتے ہیں جو دائمی اور لاعلاج امراض کا سبب بنتے ہیں بلکہ کتنے ہی لوگ اس مرض میں مطلع ہو کر اپنی جان سے خاتھ دو بیٹھتے ہیں اس جراسیم کی شکل فیتہ کی مانند ہوتی ہے اور یہ انسان کے جسم پر پھنسی کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں گو اس قسم کے جراسیم ویشیوں اور خاص طور پر سوروں کے جسم پر بھی پائے جاتے ہیں لیکن نشو نما کی پوری صلاحیت رکھنے والے جراسیم صرف کتوں پر ہی ہوتے ہیں یہی جراسیم گیتر اور بیڑیے کے جسم پر بھی ہوتے ہیں یہ جراسیم اتنے باریک ہوتے ہیں کہ دکھائی دینا بھی مشکل ہوتا ہے جرمان سکالر نولر لکھتا ہے کہ جراسیم انسان کے جسم میں داہل ہوتے ہیں اور وہاں مختلف شکلوں میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ اکثر پھپڑے، تلی، گردہ اور سر کے اندرونی حصے میں داہل ہوتے ہیں ان کی شکل بہت حد تک بدل جاتی ہے یہاں تک کہ حصوصی ماہرین کے لیے بھی ان کی شناحت مشکل ہو جاتی ہے بہرحال ان سے جو زہم پیدا ہوتا ہے ہوا وہ جسم کے کسی بھی حصے میں ہو صحت کے لیے صحت مذر ہے جراسیم کا علاج اب تک دریافت نہیں کیا جا سکا جرمن ڈاکٹر نولر کا بیان یہ ہے کہ کتے کے جراسیم سے انسان کو جو جراسیم اوپر آتے ہیں ان کی تعداد ایک فیصد سے کسی طرح کم نہیں اور بعض ممالک میں تو بارہ فیصد تک اس میں مبتلا پائے جاتے ہیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بہترین صورت یہ ہے کہ ان جراسیم کو کتوں تک ہی رہنے دیا جائے اور انہیں پھیلنے سے رکا جائے اگر انسان اپنی صحت کو محفوظ اور اپنی باقی زندگی کو باقی رکھنا چاہتا ہے تو اسے کتوں کے ساتھ ہشت تبعی نہیں کرنا چاہیے انہیں قریب آنے سے رکنا چاہیے بچوں کو ان کے ساتھ گل مل جانے سے بھی دور رہنا چاہیے کتوں کو ہاتھ چاٹنے کے لیے نہیں چھوڑ دینا چاہیے اور نہ ہی بچوں کو کھیل کوت اور تفریح کے مقامات میں ناغندگی پھلانے کا موقع دینا چاہیے اسی طرح کتوں کے کھانے کے برطن بھی الگ ہونے چاہیے انسان اپنے کھانے کے لیے جو اپنی پلیٹیں وغیرہ استعمال کرتا ہے ان کو کتوں کے آگے چاٹنے کے لیے نہیں ڈال دینا چاہیے ہواتین و حضرات یہاں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان آپ کے ساتھ شیئر کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کتہ کسی کے برطن محمود ڈالے تو اسے چاہیے کہ برطن کو سات مرتبہ دوئے اور ان میں سے ایک مرتبہ مٹی لگا کر دوئے سامین کرام یہ جو معلومات آپ تک پہنچائی گئیں اور پھر ان کا موازنہ نبی یہ مہربان حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ فرمودات سے کریں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرمے کتے پالنے سے منع فرمایا یا پھر اگر پلیٹ میں یا کسی برطن میں کتے کا مون لگ جائے تو اسے کس طرح پاک کرنا ہے یہ غور کی بات ہے کہ کیا اس زمانے میں کوئی جدید لیبارٹری موجود تھی کہ جہاں سے حاصل ہونے والی معلومات کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ان باتوں کی تلقین فرمائی یقیناً ایسی بات نہ تھی تو پھر ان تمام نصیحوتوں کا معاہز کیا تھا ہواتین و حضرات ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہمارا معاہز رب زلجلال کی ذات ببرکت ہے اس کا ثبوت قرآن مجید کی سورہ نجم کی اس آیت مبارکہ میں ملتا ہے کہ وہ اپنی ہواہش نفس سے نہیں بولتا یہ تو ایک وحی ہے جو اس کی طرف کی جاتی ہے دوستو ہم نے آج آپ سے یہ شیئر کیا کہ کتے کی حلقت کا سبب کیا تھا کتے کو پیدا کس لیے کیا گیا اور پھر اتنی ساری حصوصیات ہونے کے باوجود اسلام میں کتہ گھر پر رکھنے کی ممانعت کیوں فرمائی گئی اس سلسلے میں ہم نے اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف فرمودات رکھے رکھنے کے ساتھ ساتھ کچھ میڈیکل ایڈوائزز اور سائنسی انکشافات کی نظر میں یہ پہنچا کر ان فرمودات کے پیچھے کیا حکمت کار فرماتی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتہ کو ہمیں اپنی زندگیوں سے دور رہنے کا درست دیا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اسے شیئر کیجئے اور کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آرہ سے ضرور اگاہ کیجئے گا کہ آپ ہماری چینل پر آئندہ کس ٹوپک پر کچھ دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ ویڈیو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یاد دہانی کروا دیں کہ ریڈ سبسکریپشن کے بٹن پر کلک کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اب محمد طیب کو دیجئے اجازت نئی معلوماتی ویڈیوز کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تم کا پہل چینل کو اپنے ہاں گا موسیقی